وار زونسز بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پوتین کو اقصانے والی کاروائی یوکرین کی طرف سے سامنے آئی ہے ایک ساتھ پوتین کو اقصانے والی یوکرین کی بڑی حرکت جس کی تصفیر دکھا رہے روسی ہتھیار فیکٹریوں پر یوکرین کے نشانے پر آ گئی ہے 24 گھنٹے میں روس کے تین شہروں پر ایک ساتھ ڈرون اٹیک کیا گیا ڈرون اٹیک میں تین ہتھیار فیکٹریاں تباہ ہو گئی ہیں یہ تصفیر اس وقت دیکھیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی حملے کی جسے یوکرین کی طرف سے انجام دیا گیا تو یدھ نے دنیا بھر پر اثر ڈالا ہے اور ان سب کی بیچ روس اور یوکرین کا بھینکر یدھ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ستمبر میں ہی سروناش کا سب سے بڑا سائرن بج گیا یوکرینی فورس نے اس بار جو کچھ کیا اس سے کرودھت پوتین پر مانو سے ہار کر سکتے ہیں اصل میں زیلنسکی سینہ نے اپنا ٹارگٹ بدل لیا وہ روس کے ہتھیار فیکٹریوں کو تباہ کر رہے ہیں جیسا ہم نے آپ کو بتایا پچھلے 24 گھنٹے کی بات کی جائے تو روس کی تین شہروں پر ڈرون سے حملہ کیا گیا فیکٹریوں پر اور یہ ہتھیار فیکٹری تباہ ہو گئی اور اسی کے ساتھ ایٹمی سنامی آنے کا سائرن بھی بجھنے لگا سوال ہی اٹھتا ہے کیا آپ پوتین کیا کریں گے کیا پوتین کے پرتشوت کیا استر پر مانو بم ہوگا کیا نیوکلئر وار ہونہ تاہی ہے اس کے بعد موسیقی پوتین اب ایسی بارودی بارش کرنے والے ہیں جسے یکرین پوری طرح سمٹ جائے گا روس یکرین سے ایسا پتلا لینے والا ہے جس میں یکرین خندہر بن جائے گا بوتین کے پرتشوت کی وجہ بنیں گے وہ حملے بوتین نے یکرین کو ختم کرنے کا آدیش دے دیا ہے اب روسی سینہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے بوتین نے یکرین میں مہاویناش کرنے کا آرڈر کیوں دیا اب اسے بھی جان لیجئے دراصل ایک مہینے سے یکرینی سینہ روس کے اندر لگاتار حملے کر رہی ہے موسکو، کریمیا، بریانسک، بیلگروڈ جیسے شہروں پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں یہاں تک کی سیویسٹو پول میں روس کی بلیک سیو فلیٹ پر بھی کئی بار ڈرون حملے کی کوشش کی گئی علاقی یکرین کے زیادہ تر حملے ناکام ہو گئے یہ حملے موسکو، بریانسک اور بیلگروڈ میں ہوئے یکرینی سینہ نے سبھا سبھا ان تینوں شہروں پر ایک ساتھ دھاوا بولا یکرین کے زیادہ تر ڈرون حملے ناکام ہو رہے ہیں بابوجود اس کے یکرینی فورس روس کو بڑا زخم دینے کی کوشش کر رہی ہے بچھر چوبیز گھنٹے میں یکرین نے روس کے تین شہروں میں ڈرون حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے کئی حملے سپل بھی ہو گئے بریانسک میں یکرینی سینہ نے سبھا سبھا ڈرون حملے کی ایک ڈرون عمارت پر جا کر گرا عمارت میں بھی شن آگ لگ گئے یکرین کا دعوہ ہے کہ یہ روس کا ہتھیار گودام تھا جو ڈرون حملے میں تباہ ہو گیا بریانسک میں یکرینی حملے میں روس کی دیفنس فیکٹری بھی تباہ ہو گئے روس کی راجدھانی موسکو میں یکرین نے دو جگہوں پر ڈرون سے تباہی مچانے کی کوشش کی روس کا دعوہ ہے کہ اس نے دونوں حملوں کو ناکام کر دیا لیکن سچ یہ ہے کہ ڈرون حملے کے بعد موسکو کی دو سرکاری عمارتوں میں آگ لگ گئے روس کے بلگروگ شہر میں بھی یکرین نے کئی ڈرون حملے کیے لیکن روسی اے ڈرون نے ان حملوں کو ناکام کر دیا کھیرسون میں یکرینی فورس نے روسی انٹیلیجنس اتھیکاریوں کو لے کر جا رہی کار کو اڑا دیا 24 گھنٹے میں یکرینی فورس جس طرح سے حملے کر رہی ہے اسے لگ رہا ہے کہ زیلنسکی نے حملے کی رنڈیتی بدل دی ہے اب یکرینی سینہ روس کے ہاتھیار پاکٹری ہاتھیار گودام اور روسی جنڈل کو ٹاگٹ کر رہے ہیں زیلنسکی سینہ کو اس میں کامیابی بھی مل رہی 24 گھنٹے میں روس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے یکرین کے حملوں میں روس کی تین ڈیفنس فیکٹری جل گئی موسکو، بریانسک پورگ، بیلگوروت میں چھے عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے کھیرسون میں روس کے 31 سینک مارے گئے ہیں یکرین کے اسی کاؤنٹر اٹیک سے پوتن اور کریملن آگ پبولا ہے پوتن نے پھیشن بمباری کا عدیش دیا تو روسی سینہ نے موڈیسا میں شاہے ٹرون سے زبردست دھملا کیا روس کے اس حملے میں یکرین کی فرنٹ لائن ختم ہو گئی روسی سینہ کے حملے اور پوتن کے تیور بتا رہے ہیں کہ روس اب ایک ایسا ودبنسک بدلہ لینے والا ہے جس میں یکرین کا خاتمہ ہو جائے گا پر مارو حملے کا ڈر لگاتار پڑھتا جا رہا ہے جس سے نیٹو ٹینشن میں ہے امریکی ودیش منترالے کی پروکتہ مارگرٹ میکلیوڈ ٹی وی نائن بھارت ورش کے سٹوڈیا پہنچی ان سے ٹی وی نائن بھارت ورش نے یدھ کو لے کر سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یدھ تب ہی ختم ہوگا جب پوتن چاہیں گے یہی سچ بھی ہے یدھ تب ہی ختم ہوگا جب پوتن چاہیں گے جب پوتن نے لرائی کو کتم کرے تو یہ جنگ کتم کرے گا جب یکرین اگر یکرین لرائی کتم کرے تو یکرین ہی کتم ہو جائے بھوری دنیا روز کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کا سلوشن کریے اب دو ہی وکلپ ہے پہلا یا تو پوتن خود ہی یدھ روکنے کا اعلان کرتے یا پھر یکرین کو ختم کرتے پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش